اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہے وہ صحابہ سے پوچھا بتاؤ کنگال کون ہے کا کنگال وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسے ہیں اور صحابہ نے جو عام اسطلاح کے مطابق بات ہوتی جواب دیا فرمایا کنگال وہ نہیں ہے کنگال میرا وہ امتی ہے جو بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا بہت سی نمازیں پڑھی بہت سی ذکر کیے بہت سی تلاوتیں کی لیکن ساتھ میں کسی کا زمین دبائی کسی کے غیبت کی کسی کو تکلیف پہنچائی تو حقوق والے آئیں گے اور اپنے حقوق کے بدلے میں اس سے نیکیاں طلب کریں گے اور جو نیکیاں جب حق رہ جائیں گے باقی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو حقوق والوں کے گناہ اس کے ذمہ میں ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ اتنی نیکیوں کے باوجود موں کے بل گھسیت کا جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو خوشمند اقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرے وہاں کے لیے جیے وہاں کے لیے کمائے اور وہاں کے لیے جی رہا ہے نہیں تو اس کی پہچان یہ ہے ایک بڑی ترازو یہ ہے کہ آدمی حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں حساس ہو اور فکر مند ہو کسی کا حق میرے ذمہ نہ رہے میرے ذمہ جو فرض ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں میرے جو فرائض ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں میں اپنے فرائض کے سلسلے میں حساس ہو لیکن ہم میں سے ہر ایک کا پوری زندگی کا رخ بتا رہا ہے میور بتا رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی فکر ہے اس کی شکایت ہے کہ میرا حق نہیں ملتا جو آدمی آخرت کے لیے جی رہا ہے تو اس کا تو ہر وقت یہ فکر رہنا چاہیے کہ میرے ذمہ کسی کا حق نہ رہے فلان آدمی اپنا حق نہیں لیتا لیکن آج تک آپ نے کسی کو دیکھا اس بات کے لیے لڑتے ہوئے یا فکر کرتے ہوئے یا ہمارے اجتماعی طور پر کئی احتجاج ہوتے ہوئے یا اس بات کی فکر کرتے ہوئے یا رہنی نکلتے ہوئے کہ فلان آدمی اپنا حق نہیں لیتا ہر ایک کوئی شکایت ہے اببہ ہمارا حق نہیں دیتے جب جتنے لوگ آتے ہیں ہم لوگ ملہ لوگ ار وقت لوگ آتے ہیں دعا کے لیے اور مسائل حل کے لیے تو مسئلہ یہی ہوتا ہے بھئی ہمارا حق نہیں دیتا پڑوسی ہمارا حق نہیں دیتا آدمی بھی مہینوں مہینوں تک یہ فکر لے کر نہیں آئے تھا کہ میرے ذمہ فلان کا حق ہے وہ لیتا نہیں اس کا کیسے عدا کروں اس لیے ہمیں ہمارا جو بنیادی منصبی فریضہ ہے دعوت دعوت کیا ہے انسانیت کا حق ادا کرنا اللہ نے جو ہمیں مامانت کے طور پر دیا ہوا ہے دین یہ ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی اور ہمیں ہر وقت اس کی فکر ہے کہ وہ ہمارا حق نہیں دیتے وہ ظالم ہیں ہم مظلوم ہیں حق مارنے والا ظالم اور حق جس کا مارا جائے وہ مظلوم ہیں ہمارے پاس یہ اجتماعی طور پر دین کی شکل میں اللہ تعالی نے حق دیا ہے اجتماعی طور پر دیا ہے یہ اللہ تعالی نے دیا تھا ساری ملت کے ذمہ تھا کہ جو بلغو انی ولو آیا جو بات تم تک پہنچ گئی ہے اس کو پہنچا دو دوسرے تک یہ قرآن قرآنی دین پورا کا پورا ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا ہے جس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہماری منصبی ذمہ داری ہے یہ حق ادا کرنے کے لئے ہمیں خیر امت کا لقب دیا ہے لیکن ہمیں حق ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے ہمیں تو بس حق لینے کی فکر ہے ہر ایک کو ہر ایک کو جہاں شکایت ہے یہی ہے ساری لڑائی کبھی آج تک کہیں سنی ہیں کوئی اس بات پر لڑائی کہ میں اس کے پیسے دینا چاہتا ہوں بہن کا حصہ تھا فراست میں دینا چاہتا ہوں وہ لیتی نہیں ہے حضرت آپ سفارج کر دو کہیں سنا ہے بھلا میرے بیٹے کفلہ حق ہے یا میرے بھائی کفلہ تھا گھر میں آدھا حصہ اس کا بیٹھ رہا تھا تو وہ لیتا نہیں ہے یا جو بھی چیزیں کہیں سنا ہے آج تک کوئی ایک آدمی دیکھا خواب میں بھی دیتے ہو یہ سورتیال پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہے ایمان دیندار کہنا جو حق ہمارا دوسروں کے ذمہ رہ جائے گا اس کے بدلے نیکیاں ملیں گی وہ تو ہمارے لیے ذخیرہ بن گیا جو حق ہمارا رہ گیا ہے اس کے لینے کی فکر نہیں ہونا چاہیے ہمارے کام آئے گا اس وقت جب بہت ضرورت ہوگی جہاں آئے گا نیکی کے آدمی پریشان ہوگا چونکہ ہم لوگ صرف موت سے پہلے کی زندگی صحیح بات یہ ہے کہ آخرت کا یقین نہیں ایسا لگتا ہے میں تو اکثر یہ بات کبھی کبھی بہت شرم کی وجہ سے جی چاہتا ہے موت شپانے کو کہ ہمارے بڑوں کو تو ار وقت یہ فکر ہوا کرتی تھی اس کی کہ کہ ہم مسلمان ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہے کہ نہیں کبھی یہ ہوتا تھا ہے کبھی نہیں ہے اس طرح شک ہوا کرتا تھا ایسا ہوا کرتا تھا لیکن آپ جو ہماری زندگی کا سسٹم ہے سو فیصد حقوق کے لیے لڑنا دوسروں سے حقوق حاصل کر حقوق دینے کے لیے لڑنا نہیں فرائدہ تھا کہ نہیں حقوق لینے کے لیے ساری لڑائی ہماری اور ساری زندگی کی تک و دور ہمارا مہور ہر وقت کی دھن اور فکر اس کی ہے کہ مجھے حق نہیں ملا کسی اس کی فکر ہے یہ فکر بتا رہی ہے ہمیں کہ ہمیں شاید حق اور بے احتیاطی زندگی کی جو چائے بول دیا جیسے چائے کھا لیا جس کو چائے زلیل کر دیا جس کو چائے جس کے حق میں کوئی بات کہہ دی یہ احتیاطی زندگی کی بتا رہی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ آخرت نہیں آخرت کے نہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے بلکل صورتحالی ہو گئی اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ غیر مسلم جن کے ہاں کوئی ہمارے یہاں برادہ نے بتا ہے ہندو ان کی ہاتھ و آوک آون کا تصور ہے آخرت کا کوئی تصوری نہیں ہے یہ اپنی بزنس کی ساک اور اپنی دنیا میں اپنی عزت کی لائج رکھنے کے لیے معاملات میں احتیاط کرتے ہیں زمان کے پکے لیکن ہم لوگ جو آخرت میں معلوم ہے کہ ایک پیسے کا حساب دے رہا ہے ایک دانک کے بدلے میں ساتھ سو مقبول نوازے دینی پڑیں گی جن کو یہ ایمان ہے جن کو یہ بتایا گیا ہے ان کے ساتھ ایسا ہے جس جب چاہے ایک پیسے کے لیے ایمان بیج دے فکر ہی نہیں ہے کہ میں زیانہ ہے